وہاں بھی جا کے ہم نے خطاز دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کرتا اور جب ہم نے بھی اس علم کی کچھ باتیں عوام میں پوچھائی تو ہمارے قربی واجب القتل کے فترے لگنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو گئے تب اس کا دل اللہ علیہ کرے گا اور وہ علم کہتا تھا کہ اللہ ہے چیز کے قادر ہے جس کو چاہے نواز دے وہ علم کہتا ہے کہ ہاں وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو جس کے دل میں اللہ علیہ شروع ہو جائے گی ایک درہ وہ اللہ کی طرف جھکی جائے گا پھر جس جماعت کے ساتھ اللہ وہ بھی اس جماعت کے ساتھ نہیں لی جائے گا وہ علم کیا تھا اس کے لئے بیٹ شاہ نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کن فتور اور رستہ کچھ دو جو ہو یہ جب انسان کا جسم بنایا گیا اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں بھی ڈالیں گئیں ست مخلوقیں ڈالیں گئیں ان کا نام لطائف ہے عدیس شریف میں بقیدہ ان کے نام ہے کلب روز شریف حسیح اخفہ اللہ نفر کسی کا کام دیکھنے کے لئے کسی کا چلنے کے لئے کسی کا سنگنے کے لئے کسی کا بولنے کے لئے ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لئے بہان اللہ چھ مخلوقیں الوی تھیں ایک مخلوق اس میں شیطانی آگئی جس کے لئے بل لشاہ نے فرمایا اس نفس پلید نے پلید کیتا اسہ ہلو پلید ناصر جب وہ نفس اس جسم آیا تو یہ جسم ناپاک ہوگیا وہ مٹی بھی ناپاک نہیں تھی وہ باقی مخلوقیں بھی ناپاک نہیں تھی جب وہ نفس آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہوگیا مجید صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے اپنے نفس کو پاک کرے قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کی قابل نہیں جنہیں نفس کتے ہیں فرماتے ہیں تو جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑے اس وقت ایک لمحفیقی سو سال کی بازشت بیتر ہے اس وقت قرآن اس کے اندر اترے اس وقت بہتر فرقے ہیں پتہ نہیں کتنی فرقے ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں جاؤں نا سنین شیعان وحبی حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے اور امتی حضور پاک فرماتے ہیں امتی ہوئے جس میں نور ہے عدیس بھی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی اب یا تو امتی تھے جن میں نور نہیں تھا وہ منافق تھے تو جو مسدیں بھی جھول کے چلے گئے تھے وہ فارج تھے اب وہ جو نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے مسلمان جو ہے وہ تصویر سے اللہ لکھتا ہے جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ اولیوں میں اندر کو نہیں جاتا ہے وہ اگر کام آیا تو یہوں میں محشر میں کام آئے گا ابھی تو تمہارے کس کام کا نہیں ہے اسی طرح کی ہیک تصویر تمہارے اندر چل رہی ہے وہ تمہارا دل وہ بھی ٹک 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 کر رہا ہے جب اس دل کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ باہر نہیں جاتا وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا پھر وہ نسوں میں چلا جاتا ہے نسوں سے ہوتا ہوا پھر وہ نور ان روم تک کون جاتا ہے جو تمہارے اندر ہیں پھر وہ رومیں بیدار ہوگے وہ اللہ اللہ کرنا شکر دیتے ہیں پھر وہ سوتے رہو گے اللہ اللہ ہوتی رہے گی قبر میں چلا گے وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اور یوم محشد تک اللہ اللہ ہوتی رہی ہے جب وہ نور روموں تک پہنٹا ہے تو ایک سے دوسری تیسری باری باری ساری رومیں اللہ اللہ کرنا شکر دیتے ہیں پھر یہی مسجد تو ہی گعبہ یہی گلے گزار جندر نہ رہے تکویر نہ رہے رسالہ نہ رہے حیدری نہ رہے سر پھراش جب نس نس میں وہ نور جاتا ہے وہ جو نفس شیطان ہے وہ ناہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نور اس کو گھیل لیتا ہے وہ نور کی گرمی سے نور کی زیادتی سے وہ نفس وہ بھی پاک ہونے شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان مکمل ہی پاک ہو جاتا ہے ہر وقت جب اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے اللہ اور تمہارے درمیان جو وسیلہ ہے وہ تمہارا دل ہے یہ ایک تیلفون ہے تیلفون تب کام آتا ہے جب اس میں پجلی ہو اور یہ تیلفون تب کام آتا ہے جب اس میں نور ہو جب یہ نور اس میں آتا ہے پھر تمہارے اندر کا تیلفون آن ہو جاتا ہے پھر تم یہاں بات کرو گے سیدھی اوپر نماز کرو گے سیدھی اوپر کلاوت کرو گے سیدھی اوپر اس وقت نماز مومن کا میراج بن جائے گی اس تیلفون کے ذریعے سورت اجاد میں احرار نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کون سرکھ اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا اب جب تمہارے دل میں نور آیا تو تم مومن ہو گئے ہیں جب یہ نور دل میں کٹھا ہو گیا جس طرح مکنہ تیس ہے لوئے سے نسبت ہے چھوٹی چھوٹے سویاں پھینکو ان کو کھینج لیتا ہے اسی طرح جب اس دل میں نور آ جاتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور اندر ہے پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کا بھی نور اندر ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نماز قائم کر بچہ نماز پڑھتا ہے جب تو نماز پڑھتا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے جب نماز چھوڑ کے چلا جاتا پھر وہی ایرہ پھیری جب تیرا دل منعور ہو جائے گا پھر نماز تیرے اندر جائے گی پھر تو نماز پڑھنے کی حال بھی مومن سوتا ہے تب بھی مومن کاروبار میں بھی مومن جب ہر اکر اللہ آلہ ہوگی اب تیرے دل میں بھی اللہ ہے اور اس کے دل میں بھی اللہ تو سارے نوری ہو گئے یہ ایک نوری رشتہ قائم ہو گیا جو جو خونی رشتے ہیں ابھی مرتضاء صاحب قتل ہوئے بہن کے سخت مخالف سے بہن بھی مخالف کی دنیاوی لحاظ سے لیکن خونی لحاظ سے تو بہن سسکیاں لے کر ہوئی اسی طرح جب یہ خونی رشتے آپ اس میں قائم ہو جاتے ہیں تب پھر وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کو جانی نقصان پچھتا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں حضائت کرتا ہوں پاکوں کو اب جب وادی اندر سے پاک ہو جاتا ہے پھر اگر وہ عالم ہے تب پھر وہ قرآن پڑتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے نا اس وقت علمہ اقبال فرماتے ہیں کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن سبحان اللہ اب جس طرح تو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس طرح اس کی تعظیم تیرے اوپر فرض ہے تو قرآن کو پیڑ نہیں کرتا ہے تو اس کو کیوں پیڑ کرتا ہے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنائے اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن سے حدایت لینے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے نا وہ بہتر فرکے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن کیا اب وہ بھی عالم ہے وہ قرآن پڑتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں ہوترتا کافی عرصہ قرآن پڑا آخر سوچنے لگا چلو ان کو تو اللہ مل گیا ہمیں نہیں ملا ہم اب دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں پھر اس نے کیا ہے کیا ایک جماعت بنا لی اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا قرآن کو بغلوں میں لیا پھر سیاست میں نکل پڑا اس کے لئے پھر بلد شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل ویس قرآن صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے لوگوں نے پوچھا مولی صاحب یہ دو باتیں کیوں کہ یہی تو سیاست ہے لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست زیاب نہیں دیتی وہ کہنے لگے ایک پالوں میں ایک پال نے کہا جدہ اور دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے تنگیزی انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدہ جدہ نہیں ہیں لیکن علامہ ایک پال نے یہ سیاست لیڈروں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جناہ ہو گیا تو تم تنگیزی بن کے رہ جاؤتے ہیں انہوں نے انہوں نے اس کو انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں کہہ لیا پانچ سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا اگر کسی ملی تو مولی صاحب کو ملی نا وہ جو پانچ سال ساتھ لگ رہے انہوں کو کیا ہوا اگر وہ پانچ سال اللہ علیہ کرتے رہتے ہیں صحیح سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے صرف قرآن کا پہل اللف لے لیا اللف سے اللہ علیہ کرتا رہا اللہ علیہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب حضور پاک نے چمکتے ہوئے سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم سینے میں خود بخود آ گیا ان کو پنچ چھ سال میں کچھ اللہ علیہ کا فیش کو مل جاتا آپ وہ کہنے لگے ہاتھ کی جماعت میں بھی گئے نمازیں بھی پڑھی سیاست بھی کری لیکن ہم کو اللہ تو نہیں ملا مولی صاحب نے کہا آپ تم ایسا کرو کہ آپ جہاد کرو کہ جہاد کیا ہوتا ہے کہ وہ بشر کہتے ہیں حضور پاک کو اور وہ نور کہتے ہیں حضور پاک کو جاؤ تو ان کو مارو وہ تم کو ماریں گے یہی تو یہاں لکھ اب یہ فرقہ و باریت جو ہے یہ ایسے ہی مولیوں کی پیداوار ہے حکومت کوشش کرتی ہے کہ فرقہ و باریت ختم ہو جائے کس طرح فرق ختم ہو جائے وہ جماعتیں بھی بن گئیں وہ مولیوں کے اندر نفس وہ بھی اسی طرح کاؤفر موجود ہیں تو وہ کس طرح ایک ہونے دیں ہاں سیاست پرسی کے لیے وہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے بار سے زبانوں سے بھی ایک ہو سکتے ہیں لیکن وہ دلوں سے کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی حضرت علی جیسا امیر المومنین آجائے اللہ انہوں نے ایسے ہی پانچ ہزار عابد و زہدوں کو قتل کرا دیا تھا اور جو باقی بچے تھے ان کو حضرت عسن بسری کی صحبت میں بھی دیا کہ جاؤ ان سے تعلیم حاصل کرو ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک ہوا پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ دستارے اور جبے پہنے کے قابل ہوئے نفس پاک ہونے کے بعد وہ مبر رسول کے قابل ہوئے اور انہوں نے نمازیں پہیں گے یہ نفس دو طریقے سے پاک ہوتے ہیں یا تو جس طرح ہمارے داتا صاحب اور خاجہ صاحب جنگلوں میں چلے گئے باقی ولی بھی نہیں ہو جنگلوں میں چلے گئے جب نفس پاک ہوئے پھر دنیا میں آئے پھر دنیا کے لئے مستفیض ہوئے یہ کام تو یہ لوگ لی کر سکتے یا کسی ولی کی صحبت میں رہیں اس کی نظر میں رہیں تب بھی یہ نفس پاک ہو جاتے ہیں جس طرح بحول دین نقشبندی رحمت اللہ امیر قلال کی شدمت میں رہے اور مولا روم شاہ شامس تبریز کی گلامی میں رہے ان گلامیوں اور خیرمتوں سے جب وہ کی نفس پاکیزہ ہوئے تو بہت بڑے ولی پہ رہے پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نے شد مولا روم تاکر گلامی تبریزی نشور کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں مل سکتا ہے جب تک کسی تبریز کی گلامی نہیں ہمیں لوگوں سے کوئی تشمنی نہیں ہے جو دو عالم حد ہیں عالمین صاحب ہیں جنہ کے اندر نور ہے ہم ان کے خادم ہیں جو نور صرف نور ہیں جنہ کے اندر شیطان نفس ہے ہم مارا ان سے جا رہے ہیں ان کے لئے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جہل عالم سے ڈر اور بچو اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل شاہ یعنی جہل ہے اگر تم ان کے نزدیک جاؤ گے تو یہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اب بات جب ہم مہدی اللہ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں لندن میں ایک شیخ نازم ہے جی جی ان کی عمر کوئی اسی سال کے قریب ہے دس ہزار امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یہ اورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنیا ان کو وردو وظائف اور علمِ استخارہ کے اوپر ابو رہنے انہوں نے کہا ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی اللہ علیہ السلام ایک دو سال میں زہر ہو جائیں گے لیکن یہ علماء سو ان کی سخت مخالفت کریں گے اور یہ بھی کہا کہ مہدی اللہ علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں لوگ انہیں پہچانیں گے اللہ ابھی دکٹر سرار احمد ان کے بھی خبر سنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ مہدی اللہ علیہ السلام زہر ہونے والے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا ستہ دائیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہرسحان وجہ کی صورت آئیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دیا گیا ہے کہ یہ تو مرہ امام مہدی ہے اللہ وہ تمہیں ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت قراب ہے اللہ سبحان اللہ ولیوں کو پتا چل چکا ہے سب ولیوں کو پتا چل چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا خطوں کے امام مہدی آ چکے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے تو ساتھ کون دے گا ان کو پہچانے گا کون وہ جن لوگ دلوں میں نور ہوگا نور یا نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بھتی ہو جائے گا نور کو نور سے نسبت ہے نا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں محمدی کے سامنے جاؤ گے پھر تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا جو تھوڑے بہت اور سے راز ہیں راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ولایت کیا ہے تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو خواہ میں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تم نہیں ہوتے تمہارے اندر کی مخلوق ہوتے ہیں وہ تمہارا نفت ہے وہ بچپن سے شیطانی گزا کی وجہ سے طاقتوار ہے تم سو جاتے ہو وہ شیطانوں میں گھومتا رہتے ہیں باقی جو مخلوق ہیں جب ان کو نور کی گزا ملتی ہے نور کی گزا سے وہ طاقت پگڑتی ہیں تو پھر وہ بھی سینے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ شیطان نفت شیطانوں میں جاتا ہے پھر جب یہ چیزیں روحیں نگلتی ہیں رحمانی ہو کے تو پھر یہ رحمانوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے یہ پھر حضور پاک کے قدموں میں جا کے گیتے ہیں اس وقت بل اشاء فرماتے ہیں کہ لوگ کی پنج ویلے عاشق ہر ویلے لوگ کی مسیطی عاشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کی یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہام حسد ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ قدموں میں پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے شریعت محمدی ہے مومن تک شریعت محمدی ہے اس کے بعد پر شریعت احمدی شروع ہو جاتی ہے تم نے ضرور شریعت احمدی کا نام سنا ہوگا اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی ہے حضور پاک کا جو جسم ممارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو روح ممارک ہے اس کا نام احمد ہے اور آپ کا جو لطیفہ خواہ ہے جسے آپ بولتے ہیں اس کا نام احمد ہے اور آپ کا وہ جو انہ مخلوق ماغوالی ہے جس کے ذریعے آپ تیدار کیا ہے اس کا نام محمود ہے اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک شب محراج میں گئے تو شب محراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیتر مقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کے روحوں کو نماز پڑھائی تھی جب آپ اوپر گئے اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی اوپر جائے کہ پھر نماز پہنچے ملی وہ اوپر جائے کہ نماز ملی وہ ان نفسانی لوگوں کے لیے تھی اور وہ جو نماز پہا کے گئے تھے وہ پاک لوگوں کے لیے تھی اس نماغ میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے چھ ہزار سال ہو گئے تھے اور ان کو پترے ہوئے جب تمہاری روح آگ ہو جاتی ہے حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے پھر اس روح کو بھی وہ نماز میں یسر ہو جاتی ہے پھر وہ نماز اس وقت بھی تھی اور قیامت ہوتی رہی تھی وہ نماز حضور پاک آپ بھی پڑھاتے ہیں اس وقت مسحر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی جب حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھنا شو ہو جاتا ہے یہ ولیت ہے چھوٹی ولیت ہے اب تو تعویزوں والے تستخارے والے بھی ولی بن گئے لیکن حضور پاک کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اللہ بیگاب دی یہ ایک چھوٹی سی ولیت ہے اللہ اکبر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مخلوقیں ہیں ان مخلوقوں میں اتن مخلوق جس کا نام لطیفہ انہ ہے وہ قلب والی مخلوق حضور پاک کے پاس پہنچی اور یہ انہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے پرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیتر معمور سے آگے جال جائے گا کہ بیتر معمور سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور یہ بیتر معمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں رب کے ذات ہے ظاہری قسم سے عضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے والی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی والی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیاس دیکھتے ہیں بڑے دور سے آیا بڑے سفر کر کے آیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کو نقشہ ہیں وہ اس کے تل میں درج ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں میرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی بد کے مست ملنگ رہیں گے کوہر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے تنگ رہیں گے کوہر تیرے سنگ رہیں گے آپ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کے لئے صحیح سلطان بہو نے فرمایا ہے مرشد دیدار بہو اب وہ شخص ہے جو ولی اللہ ہے ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کو دیکھے اور اس سے باتیں کرے اللہ کا دوست ہے وہ ولی اللہ ہے نا آج ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں بغیر دیکھیں اور بغیر باتیں کیوں ایسے لوگوں کی محبت ایک کتے کو حضرت کتبیر بنا دیتی ہے اور ایسے لوگوں سے تو سننی بیلیم بہت بڑے عباد کو اس آبا کاف کے پتے کی شکل میں دوست ہمیں لے جائے بہو سے ولی یہیں آکے رکھ جاتے ہیں یہ فنا فلہ کا سٹیج ہے پھر جب یہاں رکھتے ہیں پھر کچھ خانس ملی ہوتے ہیں وہ ایسے آگے بھی جاتے ہیں وہ جو ایسے آگے جاتے ہیں اس کو حضرت پاک نے فرمایا کہ وہ ایک تیسرا ایلوں میں پھر وہ آگے جب جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جن کے لئے شیعہ حضرات کہہ رہے تھے کب سے شور میں جا رہے تھے کہ چالیس پارے ہیں پھر جب وہ ولی اسے آگے جاتا ہے پھر وہ دس سپارے اس کو ٹکراتے ہیں پھر جب دس سپارے تک آتے ہیں پھر یہ قرآن مجید اور اور وہ پارے کچھ اور یہ کچھ اور بتاتا ہے صرف وہ کچھ اور بتاتا ہے یہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے باٹھتے اتا کرتے لیتے میرے ذکر کر اور وہ پارے کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کر اسی کو دیکھ لینا اسی یاد ہے تو وہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے نماز پر فرما گونے گار ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں اگر تو نے نماز پری تو گونے گار ہو جائے گا وہ پوچھا یہ کیسے کہنے لگے فرض کیا تو رب کے دیدار میں ہے رب سے باتیں کر رہے ہیں نماز کا وقت آیا تو نے نماز رب کے دیدار کو چھوڑ دے نماز پری تو گناہی کیا نا انہوں نے کہا ہے جب نماز کا وقت آیا بس اسی کو دیکھ لے کسی نماز ہے ایک وقت ہے بات کیا ہے ایک دفعہ مجید الفسان جی عمد اللہ مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے اثر کے بعد پھے گئے دیکھا سو رہا ہے سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا آپ اثر سے مغرب تر مسجد میں رہتے ہیں مغرب کی آزان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے آپ نے اس کو جنجوڑا بولا اٹھ یا تم مسجد سے نکل جا یا نماز پر وہ فوراں اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں امام صاحب سہم گئے اس نے فوراں دیکھتی دور کا سنت وقت فجر لوگ دیکھتے ہیں تو فجر کا سنوہ ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی زور کا سنوہ ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑھی ایک راویہ لکھتا ہے کہ سورج واپس لوٹ آیا اس وقت صرف مجید صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے میں تو اسی بھی پاس رہا جس کی تم نماز پڑھتا ہے پھر اس قرآن نے کہا کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا اس نے کہا دن رات کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ کسی ٹوٹے گا اور پوچھا کس طرح کہ نوز روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں جب تیرے نفس پاک ہو جائے تو تُو کھا پی جائے نا کھا تو تُو صدا بہر روزہ داری ہے نا اور اس کا ہی کو واقعہ تھا ایک فقیر دریاء کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کے گھر میں کچھ کھیر پکائی اور اپنی بیو کو کہا دریاء کے دوسری طرف ایک فقیر ہے اس کو یہ کھیر دیا وہ کہنے کے پیچ میں پانی ہے میں کیسے جاؤں گی کہ تُو دریاء کو کہنا ہے کہ میں جے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے بارہ سال سے اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا وہ تجھے رستہ دے دے گا وہ کہنے لگی ابھی تیر مینے ہوئے بچی ہوئی ہے یہ تُو کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا نہیں جو میں نے کہا ٹھیک جب بیوی دریاء کے پاس گئی یہی لفاظ کہے تو پانی جگہ سے ہٹ گیا دوسرے کنارے گئی پانی پھر چل پڑا اب اس فقیر کو کھیر دی اس فقیر نے کھیر کھائی اب کہنے لگی میں واپس کیسے جاؤں کہ دریاء کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے بارہ سال سے کچھ نہیں کھایا وہ کہنے کہ تُوڑی میرے صاحب نے بھی کھیر کھائی وہ نے کہا تُو اس بات کو چھوڑ جب اس نے دریاء کو یہ الفاظ کہے تو پانی پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا موڑ کے اپنے خان کے پاس آئی کہنے لگی میں بڑی تحجب ہوں وہ نے کہا بارہ سال سے بیوی کو ہاتھ دی رکھایا جبکہ تین مینے ہو گئے بچی کو اور وہ کہتا ہے کہ بارہ سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا جبکہ میرے سامنے اس نے کھیر کھائی لیکن یہ بات سمجھنے آئی کہ تمہارے جھوٹوں میں بھی اتنی تحسیر ہے اس نے کہا نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بارہ سال ہوگے نفس کی خاطر تجھے آگ نہیں لگایا صرف فرسامنج کے آگ لگاتا رہا اور وہ جو تھا اس نے بھی بارہ سال سے نفس کی خاطر نہیں کھایا صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا جس طرح غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جیتے ہو کھانے کے لیے ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے تاکہ کچھ کھائیں اور اللہ کے فرائد ادا کر سکتے ہیں نارے تکریر المدد المدد شعورت المدد آگے پھر حج آگیا یہ قرآن فرماتا ہے طاقت ہے حج مضروریہ انہوں نے کہا حج کعبے والا وہ جانتے ہیں جیڑے ہوندے گم جو چوچی وہ کہتے ہیں تو تو اس وقت مخلوقات ہے اس کو تو ابراہیم علیہ السلام نے کارے ملکی سے منایا ہے تو جی تو اللہ کے نور سے منایا ہے تو اس کعبی کے طرف کیوں جاتا ہے وہ کعبت تیری طرف آئے اسی بات کے اوپر شاہ منصور کو سونی پہ چڑھا دیا گیا باہر جید مستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک عرصہ سے میں کعبہ کا تواف کرتا ہوں ایک عرصہ سے کعبہ کا تواف کرتا رہا ہوں جب میں نے اللہ کو پا لیا اب کعبہ میرا تواف کرنا شروع ہو گیا سلطان بور احمد اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کعبے میں کیوں نہیں جاتے حج کرنے کیوں نہیں جاتے کہنے لگے کعبہ ادھر گھومتا رہتا ہے اور وہی کعبہ رابعہ بسری کے تواف کرنے کو آئے تھا یہ قرآن کہتا ہے کہ تقاط دے ڈائی پرسنٹ تقاط دے وہ کہتا ہے ڈائی پرسنٹ پاس ریک ساڑھے سے تانو پرسنٹ تقاط دے اس قرآن سے پوچھا اللہ کدھر ہے یہ کہنے لگا بہت دور ہے بس نماز میں روزہ پڑھتا رہے اس کا دیدار بڑا مشکل ہے بہت ہی دور رہتا ہے جب ان پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ اسی دنیا میں گھومتا بھرتا رہتا ہے وہ کبھی خواجک کے روب میں کبھی داتا کے روب میں وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے حدیث نہیں پڑھی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کدلی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پگڑتا ہے تو میں زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے نارے تکبیر نارے رسولت نارے حیدری حیدری آپ جو اس علم کی ابتدائے ہیں یہ تو انتہا ہے یہ جو خدا کا دیدار کر لیتے ہیں ان کے بعد جو علم ان کو ملتا ہے یہ اس علم کی بات ہے آپ جو اس علم کی ابتدائے ہیں ایک لکھ چوہیہزار نبی صفاتی اسما والے مل کر بھی اسمی ذات والے کو نہیں پہنچ سکے لوگ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو سلمان علیہ السلام یا وحابو دعود علیہ السلام یا ودودو باقی نبی اپنے علالعظم محصل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جب جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اب کیا ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سلام کوتور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کتاب نہ لاسکے اور حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذات ہی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آئے اور حضور پاک کے طفیق وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی اور امت اس اسم سے ڈرتی ہے حدیث کی میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار امانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ سے چمک ہے یہی حضور پاک کی امت ہے یہ تمہارا نشان ہے ظاہری صاحب سے بھی جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے زبان میں اور دل میں اور وہ منافقت ہے اگر اللہ کے صاحب میں بھی زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو وہ بہت بڑا منافقت ہے بے سچا ہے یقین کریں کس جکر قلبی کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ کو شکایت ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی اور کیوں دعا قبول ہو نماز قبول ہو دعا قبول ہو آپ کی بہت بہت خ در اندر 직접 بہت بڑی رپی رو ABD آپ کی بہت شبک پڑی ر Ouch آپ کی بہت 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 خ در Scene